بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی وہ غائب ہو جاتی ڈر کے مارے میری امہ میری شادی نہیں کروا رہی تھی مجھے چودری کے بیٹے سے محبت ہو گئی وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا میں نے امہ کو نہ بتایا اور ایک رات امہ کو کھانے میں دوائی دے کر سلا دیا اور چودری کے بیٹے سے چھپ کر نکاہ کر آئی صبح سے پہلے واپس گھر آ کر سو گئی جو ہی رات کے پونے تین بجے تھو ہمارے گاؤں میں رات کو ایک شادی تھی اس شادی میں خوب ناچی گئی بہت مزی کیے میں تک کر سوئی ہوئی تھی کہ شاید صبح کا وقت تھا ایک شور پر آنکھ کھلی سارا گاؤں چیخ چلا رہا تھا امی نے میرے کمر میں دستک دی اور کہا کہ جلدی جلدی باہر آ جاؤ جمالی کی بیٹی اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئی میں نے کہا کہ کیا ہو گیا جمال کی بیٹی کو بتا تو دیں میں اس کی پیچھے باگ پڑی میں نے دیکھا کہ جمال کی ماں گاؤں کے چھوک میں کڑی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی جمال کی بیٹی میری دوست تھی اس کی چوٹی بہن بھی رو رہی تھی اور جمال بھی آس پاس کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو لٹ گیا میں تو برباد ہو گیا اور تو اور اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کی گھر والی بھی وہاں موجود تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ماجرہ ہے جمال اپنی بیوی کو کھوسنے لگا کہنے لگا کہ تجھے پتا تھا اس گاؤں میں یہی ہوتا ہے یہ رواز ہے پھر تو نے ایسا کیوں ہونی دیا بیٹی گھر میں بیٹی بوجھ لگ رہی تھی جو اس کی شادی کر دی گھر میں رہتی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہتی اب اسے کہاں سے لائیں گے اب ہم اسے کیا کریں گے ہماری عزت لٹ ہو گئی ہمارے سر میں خاک پڑ گئی ارے وہ جس کی بیٹیاں غائب ہو جاتی تو وہ زندہ رہتے ہیں نہ مردہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو واپس آ جائیں اور اگر اس کی عزت لٹ گئی ہے تو وہ ہی مر جائے میری امہ نے مجھے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا جیسے مجھے بھی کھونے کے ڈر سے اس کا دل بیٹ گیا وہ غریب لوگ تھے روتے نہیں تو وہ کیا کرتے بس رو دو کر وہاں سے چلے گئے کیونکہ یہ تو اس گاؤں میں کافی وقت سے ہو رہا تھا اس گاؤں میں جس میں لڑکی کی شادی ہوتی وہ شادی کی رات ہی غائب ہو جاتی تھی کچھ لوگ اس کو مزاق سمجھتے تھے کہ لگتا ہے لڑکی خود ہی کہیں باگ گئی اور اس کے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آواہ ہو گئی لیکن یہ ساتھویں دفعہ ہو رہا تھا بھلا ساتھ لڑکیاں کیسے گھر سے باگ سکتی تھی اور پھر ساتھ کے ساتھ لڑکیوں میں اتنی حمد کہاں سے آئی ہوگی کہ وہ گھر سے باگ جائیں وہ بھی اپنی شادی والی رات یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے اب تو اس گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے ڈر رہے تھے ہم لوگ واپس گھر آ گیا اور میری ماں مجھے گلے سے لگائے بیٹی تھی چوڑ ہی نہیں رہی تھی میرا نام عرم ہے میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اب اس کے دل میں ڈر بیٹ گیا تھا وہ کہنے لگی کہ میں تیری شادی کبھی نہیں کروں گی نہیں تو میں بھی غائب ہو جاؤں گی اور اگر تُو غائب ہو گئی تو پھر میرا کیا ہوگا میں تو جیتی جی مر جاؤں گی لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ امہ کی دل سے یہ بات کسی طرح نکال دوں کیونکہ میں شادی کرنا چاہتی تھی مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے میری ماں تو اتنا ڈری کہ مجھے تو گھر سے باہر بھی جانے نہیں دے رہی تھی آج تین دن ہو گئے تھے اس واقعہ کو اور میرا گھر میں دم بھٹ رہا تھا میری آمہ اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سویا کرتی تھی جب وہ سو گئی تو میں چھپ چاپ گھر سے نکل گئی اور کیتو کی طرف چلی گئی ہمارے گاؤں میں زیادہ کچھ نہیں بس ملکوں کی حویلی تھی جو ہمیں کسی میل جیسی لگتی تھی میں بھی اس کے آس پاس منڈلانے لگی اندر جانی کی اجازت تھی نہیں یوں ہی شرارت میں آ کر زمین سے پتر اٹھا کے ادھر مار رہی تھی کیونکہ ہوا میں اچھال دیتی تو کبھی ادھر کبھی ادھر پینک دیتی میں نے پتر پینکا اور کسی کے کرانی کی آواز آئی لگتا ہے میرا پھینکا ہوا پتر کسی کو لگ گیا تھا میں اس طرح باگ گئی تو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے مالک صاحب کا بیٹھا تھا اس کا نام ملک جنیت تھا سنا تھا کہ ملک جنیت اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر حسن یوسف کی یاد آ جاتی ہے اسے دیکھ کر میں بھی کہیں کوسی گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں کہ وہ بول اٹھا تم نے یہاں پر پتر پینکا تمہیں پتہ ہے تمہارا پتر پینکا ہوا پتر مجھے لگ گیا ہے اور اس جرم میں تمہارے جان بھی لے سکتا ہوں جب اس نے کہا کہ تمہاری جان لے سکتا ہوں تب میں ہوش میں آئی جبکہ میری جان تو اس کے حسن کے آگے پہلے ہی قربان ہو چکی تھی میں فوراں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی ملک صاحب معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی ورنہ میں آپ کو کیوں مار دوں گی میری آپ سے کیا دشمنی ہے میں نے جلدی سے اپنے دپٹے سے اس کے ماتے پر دباؤ ڈالا کیوں کہ اس کے سر میں تو واقعی ہی کافی گہرہ زخم لگ گیا تھا پیری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کہنے لگا نام کیا ہے تھیرا میں نے کہا میرا نام عرم ہے اس نے کہا کس کی بیٹی ہے میں نے کہا کہ میں ذمہ دار عبداللہ کی بیٹی ہوں پر وہ اس دنیا میں نہیں رہا اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ پانی پی کر جانا میں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گی میں نے کہا کیوں نہیں آئی گی میں کہا تجھے کھا جاؤں گا میں نے کہا ہاں سنا ہے آپ لڑکیوں کو کھائی جاتے ہیں اس بات پر وہ کھلا کر ہستیا اور پھر کہنے لگا کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے میں نے کہا سب کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لے وہ بیچاری زندہ نہیں بچتی آپ کی یادوں میں کھو گئی اپنے اندر ہی جلتے جلتے مر جاتی ہے آپ کو کوئی حاصل تو کرنے ہی سکتا وہ بہت غور سے میری بات سن رہا تھا جیسے مجھے دیکھتے دیکھتے کہیں کو گیا اس نے کہا تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے پتر مارا ہے پھر میں تجھے پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اندر چلی گئی اس نے مجھے باہر لانوی بیٹھنے کو کہا حویلی کو پہلی دفعہ اندر سے دیکھ رہی تھی اتنی بڑی حویلی جیسے کوئی میل ہو میرا تو سر گویا اس کے گمبت سے ہی چپک گیا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا میں کیسے پاگلوں کی طرح حیران ہو رہی ہوں تھوڑی دیر بعد شربت آ گیا میں نے اسے بتایا مجھے وہ شربت بہت اچھا لگا میں نے دو گلاس بر کے شربت کی پی لیے ملک کا بیٹا دیکھ کر مجھے بار بار ہنس رہا تھا شاید اس کو میری حرکتیں بہت مزائیہ لگ رہی تھی اس نے کہا کہ کل آ جانا تو میں حویلی دکھاؤں گا میں نے کہا کہ میں نہیں آنے والی کہیں آپ مجھے حویلی میں ہی قید نہ کر لیں وہ کہنے لگا تم جیسے خوبصورت لڑکی کو حویلی میں نہیں دل میں قید کرتے ہیں بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں شرما کر وہاں سے باغ اٹھی جس سخص کے پیجے گاؤں کی ساری لڑکیاں مرتی تھی وہ میری طریف کر رہا تھا میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی ایسے لگا جیسے کوئی شراب پی لی ہے میں نے سارا دن میں مستی میں رہی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے کہ میری امی نے مجھے کہا کہ دیوانی ہو گئی ہے کہا کوئی ہوئی ہے اگلے دن میں نے پھر ماں کو چکمہ دے کر حویلی کے پاس چلی گئی آج تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا اس نے مجھے ساری حویلی دکھائی مجھ سے خوب باتیں کی ایسا لگتا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اس طرح ہم روز ملنے لگے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات بھی کر دی سچ کہتے ہیں جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہوتا جاتا ہے لیکن وہ مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا وہ ملک کا بیٹھا تھا میں اس کی حویلی کی نکرانی تو نہیں تھی میرا باپ بھی زمیدار تھا لیکن پھر بھی بڑے مالک صاحب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کی گھر کی بھو بنتی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی میں نے تو اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بہت آیاش اور شوقین مزاج کا ہے لیکن آج تک اس نے مجھ سے نہ کوئی غلط بات کی ہی ہے اور نہ میرا ہاتھ ماتا نہ ہی کوئی بتتمیزی کی تھی بلکہ ہمیں شادی اور مجھ سے نکاہ کرنے کی بات کرتا تھا اس کا مطلب اس کے دل میں چور نہیں تھا اور لوگ اس کے بارے میں غلط فیمیاں اڑاتے تھے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی اتنی محبت کہ میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی مجھے جنید نے کہا کہ تم اپنی امی سے بات کرو پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کر کہ تمہارا گھر رشتہ بھیجوں گا ویسی بھی تمہارا امہ تو فوراں خوش ہو جائے گی کیونکہ ملکوں کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ بالکل بھی منع نہیں کرے گی میرے لئے مشکل ہے اپنے گھر والوں کو منانا لیکن میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں تو شاید وہ بھی منان جائیں پھر ہم لوگ ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کا آغاز کریں گے میں نے جنید کو کہہ دیا کہ میں اپنی امی سے بات کروں گی اور شاید وہ منان جائیں لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں کا مسئلہ یہاں پہ دولت یا بڑے لوگ اور بڑے گھر میں شادی ہونا نہیں تھا بلکہ وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ میری شادی ہو گئی تو میں شادی والی رات غائب ہو جاؤں گی اور اس کے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی برباد کرنا ضروری تھی کیونکہ جنید کو بھی کہہ دیا تھا کہ بات ضرور کروں گی اور ان سے کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے امی نے کہا بولو کیا بات ہے میں سن رہی ہوں میں نے کہا امہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں کسی بڑے گھر کی بہو بنوں اور میری شادی ہو جائے میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری ماں نے مجھے چپ کروا دیا کہ خبردار تم نے شادی کا نام لیا انیس سال کی عمر میں تجھے شادی کی پڑی ہے انیس تو کیا انتالی میں تیری شادی نہیں کروں گی تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس گاؤں میں جب جس کی شادی ہوتی ہے وہ لڑگی غائب ہو جاتی ہے جانے کہاں چلی جاتی ہے نہ زندہ رہتی ہے نہ مردہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر گئی کہاں اور تجھے شادی کرنے کی پڑی ہے میں نے کہا تو کیا ساری زندگی میری شادی نہیں کروا گی میری ماں نے کہا کہ میں ساری زندگی تیری شادی نہیں کروں گی تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی لیکن کسی کے حوالے نہیں کروں گی میں نے کہا اگر میرا ہونے والا شوہر ملکوں کا بیٹا ہو تو تب بھی تُو میری شادی نہیں کری گی میری ماں نے کہا وہ ملکوں کا بیٹا ہو یا اس ملک کے وزیراعظم کے بیٹا ہو میں نے تیری شادی نہیں کرنی اور یہ ملک کا بیٹا کہاں سے آ گیا کیا کہنا چاہتی ہے تو کیا چکر چلایا ہے تو نے مجھے سچ بتا دے نہیں تو تجھے گھر میں قید کر دوں گی میں تو اپنی ماں سے ڈر گئی کہا ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا ملکوں کا بیٹا مجھے کیوں دیکھے گا مثال دے رہی تھی کہ اگر ملکوں کے بیٹے کا رشتہ آ جائے تو اس بارے میں بات ہی نہ کرو میں نے اپنی ماں کو سچ نہیں بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ سچ سن کر میں یہی جواب دی گی لیکن میں کیا کر سکتی تھی میں نے یہ بات جنید کو بتائی اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی نہ مانے میں نے کہا کہ ہر انسان دنیا میں لالچی نہیں ہوتا میری ماں کو دولت سے زیادہ مجھ سے محبت ہے لیکن جنید نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی وہ بھی نہیں مانے لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم سے چھپ کر شادی کروں گا ان کی مرضی کی خلاف ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تمہاری ہے لیکن تمہاری ماں نہیں مان رہی اب میں کیا کروں تمہاری ماں ہماری محبت کا راستہ روک رہی ہے میں نے جنید سے کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کو ہماری محبت کے راستے میں نہیں آنے جوں گی میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں تھی اس گاؤں میں رہنے والی عام سی لڑکی جس کے سر پر باپ بھی نہیں تھا بائی کی عزت کی پگڑی بھی میرے سر پر نہیں پڑی تھی لیکن وہ ملکوں کا بیٹا تھا پھر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا صرف ہمارے محبت کیلئے تو جب وہ ایسا کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی اس نے مجھے کہا کہ مجھے رات کے ٹائم آنا ہوگا اور اسی دن ہم لوگ نکاح کر لیں گے میں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو میں وقت پر پہنچ جاؤں گی جنید نے مجھے جو دن بتایا تھا میں نے اسی دن گھر میں کھانا بنایا میں نے اپنی ماں کو شک تک نہ ہونی دیا کہ آج میں اتنا بڑا کام کرنے والی ہوں میں سارا دن گھر میں نارمل تھی رات کو میں نے کھانا بنایا اور اپنی ماں کے کھانے میں نید کی دوا ملا دی میری ماں کمرے میں گئے اور بے خبر سو گئی میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلی اور حویلی پہنچ گئی اس نے مجھے کہا تھا کہ حویلی کے اندر مت آنا باہر ہی رکنا میں پورے وقت پر آ کر تمہیں لے جاؤں گا میں باہر کڑی تھی میرا دل بری طرح گبرا رہا تھا میں بہت دری ہوئی تھی لیکن پانچ منٹ بعد جنید آ گیا جنید کو وہاں دیکھ کر میری جان میں جانا گی وہ مجھے ایک سائٹ پر بنی ہوئی کمرے میں لے گیا وہاں پر کچھ پرانی گاڑیاں اور گندم پڑی تھی اس نے کہا یہی بیٹھ کر ہمارا نکاح ہوگا میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا تم کچھ دیر یہاں پر ہی انتظار کرو میں کاری صاحب کو گواؤں کو لے کر آتا ہوں میں وہیں بیٹھ گئی وہاں گندم کی بڑی بوریاں پڑی تھی وہیں پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو کی دولن کے لباس میں ملبوس تھی وہ بہت دھری ہوئی لگ رہی تھی اور اس کو میری طرف لگ کے اور کہنے لگی مجھے بچالو مجھے بچالو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں اور یہ کون لڑکی ہے اس وقت یہاں پر کہاں سے آگئی اور مجھ سے کیا چاہتی ہے ابھی میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک بھوڑا شخص آیا اور آ کر اس کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا میں بھی جانے لگی کہ مجھے جنید نے آواز دی میں نے کہا وہ یہاں پر ایک لڑکی آئی تھی کہاں چلی گئی اس نے کہا وہ پیاری لڑکی بڑی بڑی آنکو والی میں نے کہاں وہی تو تھی وہ بھی ابھی آئی تھی اس نے کہا وہ ہمارے ڈریور کی بیٹی ہے بیچاری کو دماغ کا تھوڑا خراب ہے روز رات کو دلن بن جاتی ہے اور پھر لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے بچا لو جو اس کو لے گیا تھا وہ ہمارا ڈریور اور اس کا باپ ہی تھا بیچاری ذینی مریض ہے مجھے بہت حیرانگی ہوئی ہے جان کر میں نے کہا کہ اتنی عجیب بات ہے میں نے جنید سے کہا کہ اس گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے شادی والے دن لڑکی غائب ہو جاتی ہے تم اس گاؤں کے ملک کے بیٹے ہو تم اس پر کوئی بات یا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا تھے جنید نے کہا میں بالکل ضرور کروں گا لیکن آج تمہاری شادی ہے آج کام کی بات چھوڑ تھوڑی دیر بعد وہاں پر کاری صاحب بھی آگئے اور گواہ جو کمرے سے باہر بیٹھے تھے اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا میرے دل سے سارے ملال مٹ گئے سارے شک سارے اندیشے ختم ہو گئے کیونکہ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا میں اس کی بیوی بن چکی تھی اس نے گواہوں اور کاری صاحب کو واپس بھیج دیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت اچھی جگہ لے گیا وہ شاید اس کے دوست کا گھر تھا وہاں ہم کچھ دیر بیٹھے ہم نے کھانا کھایا ایک دوسرے سے بہت باتی کی لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مجھے واپس گاؤں چھوڑ گیا اور اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے کمرے میں سو گئی ابھی رات کے تین ہی بجے تھے کہ میری آنکھیں شور پر کھل گئی گاؤں میں کسی بات پر وویلہ مچا ہوا تھا عورتوں کے رونوں کے آوازیں آ رہی تھی اور مردوں کے چلانی کی جانے کیا معاملہ تھا سمجھ سے باہر تھا میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے اپنی امی کو نیند کی دوا دی تھی میری امہ جاگنے والی تھی لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں جاگ چکی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی اس کے سر میں شدید درد تھا مجھے اپنے کی پر شرمنگی ہوئی لیکن میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو گئی لیکن میں ابھی بھی یہی پر موجود ہوں لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا تھا یہ شور ہماری گلی سی ہی اٹھا تھا ہم لوگ باہر نکلے تو باہر وہی منظر تھا کہ پھر سے شاید کوئی لڑکی غائب ہو گئی تھی لڑکی کی ماں باپ اور بائی بری طرح رہ رہے تھے غصہ کر رہے تھے ادھر ادھر باغ رہے تھے سارا گاؤں اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا لیکن وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی ماں اس کی تصویر کو گلے سے لگائے ایک طرف بیٹھی تھی میری ماں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی کہنے لگے تم نے شادی کا شور مچایا تھا لیکن اس گاؤں میں دن بدن کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ شادی تو آج میری ہوئی ہے لیکن میں تو غائب نہیں ہوئی لیکن اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تو میں باقیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اور میرے ساتھ کیوں کرنا ہوا میری ماں اس لڑکی کی ماں کی طرف بڑی کیوں کہ وہ اکیلی بیٹھی تھی پاس گئے تو وہ اپنی بیٹی کی تصویر ہمیں دیکھا کر رونے لگی اس کی تصویر دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہوں کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو باگتے باگتے میرے پاس آئی تھی اور دولن کے لباس میں تھی تھب میں حویلی میں بیٹھی تھی جو نیت نے کہا تھا یہ پاگر ہے میں نے اس عورت سے پوچھا تمہارا شوہر حویلی میں کام کرتا ہے تو کہنے لگی کہ نہیں میرا شوہر تو شہر میں کام کرتا ہے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے باگ اٹھی میری ماں میری پیچھے آ رہی تھی لیکن وہ کب تک میری پیچھے آتی میں وہاں سے باگ کر سیدھا حویلی میں آئی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا دروازہ جس نے کولا میں نے اسے نہیں جانتی میں نے کہا جنیت کہا ہے تھوڑی دیر بعد جنیت وہاں آ گیا اور مجھے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے منع کیا تھا میں نے کہا اس لڑکی کو باہر نکالو وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی تم لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے میں نے شورڈ آ دیا لیکن جنیت مجھے وہاں سے لے گیا اس نے کہا یہ سب کیا رامہ ہے یہ سب کچھ تم کرتے ہو تم لڑکیوں کا اپنی حوث مٹانے کیلئے لے جاتے ہو کیونکہ اگر ایک لڑکی کو شادی کی راست کو تم یہی پر لے آئے تو پھر باقیوں کو بھی تم یہاں پر لے آتے ہو تم ایک حوث پرست انسان ہے جس کے بارے میں میں نے سنا تھا تمہارے بارے میں سارا گاؤں یہی کہتا تھا تم ایک نہایت کی گھٹیا شخص ہو میں بولتی جا رہی دی لیکن جنیت خموش تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے جو کہنا تھا کہے چکی ہے اب میری بار یہ میرا ایک بڑا بائی ہے وہ پاگل ہے اس طرح پاگل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی ہے وہ ٹیک رہت ہے وہ لڑکیوں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے لیکن وہ ان سے کہلتا ہے ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے کبھی کبھی ان کو مار دیتا ہے اگر اسی لڑکی نہ آنے دی جائے تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے یہ سب میری ماں باپ کروا رہے ہیں کہ میری ماں باپ تو اس کی محبت میں پاگل ہیں اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئی نہیں دیکھ سکتے یہ بہت لمبی کہانی ہے میں تم کو سب کچھ نہیں بتا سکتا جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن میں اپنے گھر کے اس ماحول اور ان کاموں سے سخت خلاف تھا اس لئے میں نے ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کی اور تم پر کوئی حرف نہیں آئی کیونکہ تم میری بیوی ہو تمہیں کوئی کیسے اٹھا کے لے جا سکتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور ہم شہر میں جا کے رہیں گے میں نے کہا یہ یہاں چھوڑنے کے جانے سے ختم نہیں ہو جائے گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور آپ سب کو غلط سمجھتے ہو تو یہ ساری بات سارے گاؤں اور پولیس کو بتانی ہوگی اور اپنے اس بائی کو قید کروانا ہوگا وہ اسی قابل ہے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایسا کروں گی مجھے کوئی پرواہ نہیں تم سے رشتے جوڑنے کی میں زید ظلم برداشت نہیں کروں گی وہ عورت کیسے رو رہی تھی ان کا کیا قصور ہے جنید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات مت کرو نہیں تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم جیسا کہہ رہی ہو ویسے ہی کروں گا جنید کا بھائی اپنے ہوش آواز میں نہیں تھا اسے ایک قانون کے کٹھیرے میں لائے نہیں جا سکتا تھا لیکن اس کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور جنید کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا میں اور جنید گاؤں چھوڑ کر میری امی کو ساتھ لے کر شہر آگئے کچھ دن بعد پتا چلا کہ جنید کے باپ نے بیل کرا لی ہے اور جنید کو جہداد سے آگ کر دیا ہے لیکن ہمیں کوئی بھی دکھ نہیں تھا اگر ہم یہ ظلم برداشت کر کے چپ چاپ بیٹے رہتے تو ہم بھی گناہگار ہوتے ہمیں بھی سزا ملتی ہے اور ہماری زندگی خراب ہو جاتی لیکن اللہ کا کرم تھا شاید اس کو یہ بات پسند آگئی تھی شہر آدھی جنید کی ایسی نوکری لگی کہ اسے گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی شادی کی پہلی ہی سال اللہ نے دو پیٹوں سے نواز دیا زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں شکریہ